اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ہےنا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پروپرٹی میں انویسمنٹ اگر آپ لوگ نے کرنی ہے تو اس کا بہترین آپشن کیا ہے یعنی کہ پروپرٹی کس جگہ پہ کیسی اور کونسی جو ہےنا وہ لے کے اس پر انویسمنٹ کرنا چاہیے یہ دو طرح کیا ہوتی ہے ناظرین ایک تو پروپرٹی جو آپ فیزیکلی جس کو ویسٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ پوزیشن بھی اس کا لے سکتے ہیں اس پروپرٹی پہ انویسمنٹ ہے اور دوسری انویسمنٹ ہے کسی سوسائٹی میں کوئی فائل وغیرہ پرچیز کرنا یا کوئی فائل خرید لینا اور بعد میں اس کی قسطیں ادا کرتے رہنا جو ہےنا وہ بھی انویسمنٹ ہے تو ان دونوں میں سے ناظرین میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ جو پروپرٹی موقع پہ موجود ہے نا اس کے اوپر آپ انویسمنٹ کریں اگر تو آپ کے پاس انویسمنٹ اچھی ہے تو پھر تو آپ کو پلوٹ پرچیز کرنے پکا پکا پرچیز کرنے اپنے نام پہ ریجسٹر کروانے کیونکہ آج کل جتنے فراڈ ہو رہے ہیں نا جس قدر فراڈ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے بارے میں آپ کو پہلے بہت ساری چیزیں جو انہوں ہوں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا سوسائٹی موقع پہ موجود ہے سوسائٹی کی لوکیشن کیا ہے اس کو آفیس کس طرح کیا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ نے ٹی ایم اے کے آفیس میں یا ڈیپٹی کمیسٹر کے آفیس میں اسسسنٹ کمیسٹر کے آفیس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آیا یہ سوسائٹی ریجسٹرڈ بھی ہے کے نہیں اور اگر ریجسٹرڈ ہے تو انہوں نے کتنی جگہ پر چیز کیا ہے ان کا جو نقشہ ہے جو اینو سی ہے ان کے پاس وہ کس لیول کا ہے کس کتنی جگہ کا ہے کتنی فائلیں کی کتنے پلوٹ انہوں نے بنانے ہیں اور کتنی فائلیں بیچ رہے ہیں کیونکہ یہ اوور سیلنگ جو ہے نا یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ اب دس ہزار پلوٹ کیا آپ کے پرووول ہے اور آپ ایک لاکھ فائل بیچ دیتے ہیں اور بعد میں وہ فائلیں واپس اٹھاتے ہیں جب اس کا ریٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو فراد ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے سوسائیٹی میں پلوٹ لینے کے لیے کیا کہ دیکھنے جائے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو زیادہ یعنی کہ آپ کی انویسمنٹس سیف اور ساؤنڈ ہے تو وہ پلوٹ کی شکل میں آپ شہر میں یا کسی گاؤں میں یا کوئی ایسی جگہ چوز کریں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹ کل کلام کو بڑھیں گے سپوز کہ کوئی ایسا کوئی ائرپورٹ بن جاتا ہے کسی شہر میں اور اس طرف کو جو روڈ جا رہی ہے اس روڈ اوپر آپ اگر پرچیزنگ کرتے ہیں تو فیوچر میں اس کی ڈیماند جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہونے کا جو ہے نا وہ بہت عادتک جو ہے نا وہ اس کا امید ہے کہ وہ زیادہ اس کا منافع دے گا آپ کو اسی طرح اگر کوئی ایسا کسی سائٹ پہ کوئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کوئی سڑک نہیں بن رہی ہے یا کوئی رنگ روڈ بن رہی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ابھی جو جگہ ہے وہ سستی ہے اس کے علاوہ آپ ڈی سی آفیس سے آپ نقشے بغیرہ فیوچر کے لے سکتے ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ فیوچر پلانز جو ہے نا وہ کیا ہیں کس جگہ پہ کوئی نئی سڑک بننی ہے اس جگہ پہ بننے سے پہلے اس سڑک کی جو ہے نا وہ آپ جگہ پیسکتے ہیں وہ ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہوتی ہے اور پراپرٹی میں جو پراپرٹی میں انویسمنٹ کرتے ہوگا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس سے پرچیز کر رہے ہیں وہ پراپرٹی اسی کے نام پہ ہے اگر اسی کے نام پہ ہے اس کا فرد چیک کریں اس کی نشاندہی چیک کریں اس کا جو ہے نا وہ لٹھا چیک کریں پٹواری کے پاس جا کے اور وہ دیکھیں کہ کیا جو فرد دے رہا ہے وہ خسرے جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ آتے ہیں جو وہ جگہ دکھا رہے ہیں کیونکہ اپس طرح فراڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ آپ کو سیل کر رہا ہے نا وہ آپ کو دکھاتا کوئی اور جگہ ہے اور جسی کسی اور جگہ کی کروا دیتے اور پھر ساری عمر کے لیے آپ عدالت اور چینجیوں کے جو وہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اس لیے آپ نے اپنی جمع پونجی جو رکھی رہی ہے اس کو انویسمنٹ کرنا ہے تو پھر یا پھر ایسی سوسائٹیز جو بڑی مشہور و مروف سوسائٹیز ہیں جیسے لیک سٹی ہے جیسے وہ بیریہ ٹاؤن ہے سٹی ہاؤسنگ ہے جو اس طرح کی سوسائٹیز ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے آپ کو کہ یہ تو ارجسٹر ڈینگ میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ انویسمنٹ کرنے لیکن جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز آئے دن بنتی رہتی ہیں جو لوگ بناتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتی ہے بناتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو جگہ آ جاتی ہے اس کی لیسٹری نہیں ہوتی تو اس لیے وہ ایک اندھی انویسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی سوسائٹی صحیح نہیں نکلے گی تو اس کے بعد آپ کی وہ انویسمنٹ جو ہے نا وہ دایا ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ ایک آپ جیتے جاتے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ ہو جائے گا تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا دھیان میں رکھیں اور سب سے زیادہ جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیزیکل لوکیشن چیک کر کے آپ اس جگہ پہ انویسمنٹ کریں جو پلوٹ آپ کے قبضے میں آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کی چار دواری کر کے گیٹ لگا کے اپنا اس کے پر پوزیکشن باید اپنا ایک بول لگا دیں اپنے نامزہ کے یہ جگہ میری ملکیت ہے لہذا اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں یا کوئی اس کا سعودہ کسی دیگر کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں وہ یہ آپ فارمیلٹیز اس ملک میں رہنے کے لیے اور اپنی جگہ پر قبضہ جمعے رکھنے کے لیے یہ آپ کے فارمیلٹیز میں بہت ضروری ہیں ان کو پورا گیریے اور اپنی انویسمنٹ کو سیف بنائیے شکریہ